رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سب سے پہلے ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں گے اور مرد کے فرائض کی بات کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مردوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے زندگی بسر کرو امدہ طریقے سے زندگی بسر کرو حجت البدا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قیاد رکھو کہ تم پر تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ان پر ہیں وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہی نہیں ایک عورت جب اپنے گھر بار کو اپنے والدین کو اپنے رشتداروں کو چھوڑ کر شادی کے بعد شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو ایک طرح سے شوہر پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اور شوہر کی ذمہ داری میں ہوتی ہے تو شوہر کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو شوہر پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرے بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے قرآن باقہ میں سورت النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النسائی بما فضل اللہ بہی بعدہم الابعد وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں یعنی ان کے ذمہ دار ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں تو شوہر پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے اور خوشدلی کے ساتھ کرے حدیث میں آتا ہے معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ یعنی کھانا پینا لباس اس کی ذمہ داری ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے یعنی اس کے بارے میں اس سے پوچھ بھی ہوگی مرد سے اور یہ اس کے لیے نقصان دے ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث میں آتا ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی یعنی تاقید کی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو یعنی جتنا تم کر سکتے ہو ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا لیکن بہرحال اسے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو شوہروں کو تاقید کی ہے وہ ہے اپنے گھر والوں کے لئے اور خصوصاً بیوی کے لئے سب سے بہترین سلوک کی حضرت عاشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے سب سے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لئے اچھا ہوں یعنی ایک انسان کے اخلاق کا میار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا سسائیٹی میں وہ کیسے موو کرتا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکہ اس کے بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے کیا بیوی اس کے اچھے اخلاق یا با اخلاق انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے یعنی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہوگی اس کے اخلاق کی تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا ہوگا اور اس کے لیے ظاہر ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر و تحمل بھی چاہیے اور اپنے بات جذبات کی قربانی بھی چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جسے شوہر کے اوپر بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کے دین کی ذمہ داری بھی ہے تو بہت سی کوتاہیاں بھی دوسری طرف سے سامنے آ سکتی ہیں لیکن ان تمام معاملات کو اس نے سلوک کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحیح مسلمی کی یہ روایت بھی ہے کہ کوئی مومن اپنی کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے اس کے لیے دل میں کوئی گراجز نہ رکھے اگر عورت کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی یعنی اس کے صرف نیگٹیو پہلوں پہ یا اس کی منفی عادات اور بری عادات پر ہی نظر نہ رکھے یا کمزونیوں پر ہی توجہ نہ رکھے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ وہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں یا اس کے اندر خوبیاں کونسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ سننت ترمیزی کی روایت ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو یعنی اس کا اخلاق اس کے لیے زیادہ اچھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا تو اس لیے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں یا کچھ چیزوں کی گھر میں اصلاح کرنے کے دوران صبر و تحمل سے کاملے مار پٹائی سے نہیں غصے سے نہیں بیوی کے لیے وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہ ہو بلکہ ایک ہمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو جو کہ اس کے بہت سے کام کاج میں یا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا مددگار بھی ہو حضرت اسود سے روایت ہے کہ وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے اپنے ڈول کو سی لیتے تھے کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے بی بی کی مدد کر دیا کرتے تھے اس کے یہ مطلب نہیں کہ ازوار متحرات کچھ کیا نہیں کرتی تھی بلکہ آپس میں محبت اور ایک تعلق اور ایک کنسرن ظاہر کرنے کے لیے ایک بارننگ ڈیویلپ کرنے کے لیے جو ایک بہترین طریقہ ہو سکتا وہ یہ کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہوا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے یعنی بی بی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے عجر دیا جاتا ہے ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی یعنی یہ حدیث سنی تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اور پھر اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب کوئی کھانا آپ کو پیش کیا جاتا تھا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے وہ نہ چھوڑ دیتے آج ہم دیکھیں کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کھانے کی میں سے اٹھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی جائز فرمایشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے حضرت عاشق بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپ سے کسی چیز کی فرمایش کرتی کچھ مانگتی یا کچھ ضرورت ہوتی یا کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو پورا کر دیتے پھر اسی طرح مشکلات میں آپ ساتھ دیا کرتے تھے جیسے ایک سفر میں حضرت عاشق کا ہار کھو گیا تو عاشق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانڈ اپٹ نہیں کی بلکہ اس کی تلاش کے لیے سارے کافلے کو روک لیا سب لوگ آپ کے ساتھ وہاں روکے رہے اس دوران جبکہ آپ کا ہار تلاش ہو رہا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت حضبن وائف کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے کوئی میس انڈرسٹیننگ بھی ہو جاتی ہے حضرت عاشق کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں یعنی میرے دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ان کی آپ کے ساتھ کیسی محبت تھی پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیوی کے والدین کو شکایات نہیں لگانی چاہیے اور اگر بیوی کس سے کوئی ناچاکی ہے یا کوئی ناراض بھی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلان فلان کی طرح کرو میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام معاملہ مجھ سے متعلق ہے تم کیوں اس میں دخل دے رہی ہے تو اس نے کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے تمہاری بیٹی حفظہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے تو ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا تو یہ سن کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑ کر حضرت حفظہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جواب دیتی ہو یہاں تک کہ تم تم نے ان کو ناراض بھی کیا ہے تو حضرت حفظہ کہتی ہے کہ ہاں اللہ کی قسم ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر یہ کمپلینٹ نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے اور تم اس کو سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج رہا ہوں شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت تعلق ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیح دی گئی ہے دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلینٹ کا باعث ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ایپ چھپانے والے ہوتے ہیں اور اس میں مر چکے قوام ہے ذمہ دار ہے اس کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے حضرت خدیجہ کی بہن حالہ جو ہیں وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر آنے کی اجازت مانگتی ہیں تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا تو اس وجہ سے آپ بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہے اور اس پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشکہ ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کو یاد کرتی ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کوئی بکری وغیرہ زبا کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بجباتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک قوام ہونے کی حیثیت سے اپنے بیوی کی ذاتی ضروریات اس کی مالی ضروریات اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے اس کے رشتہ داروں کی کیر کرے تو گھریلو زندگی جو ہے وہ خوشکبار ہو سکتی ہے